السلام علیکم جناب کیا حال چالیں ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست ٹھیک ہوں گے آج میں اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں جس کا نام ہوگا ہے ہیرا پھیری ہیرا پھیری بھائی آپ کبوتر میرے سامنے ہیں ہیرا پھیری کا میں نام لے رہا ہوں تو ہیرا پھیری کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے ہیرا پھیری کا بھائی ہیرا پھیری کا بھائی مقصد ان کبوتروں میں یہ ہوتا ہے مقصد کیا ہے کہ کسی کا انڈا کسی کو دے جینا کسی کا بچہ کسی کو دے جینا کسی کا بچہ کسی سے لے کے کہ کسی کو دے جینا یہاں آپ خود پا لیں لگ جو اور ان کے ساتھ ہیرا پھیری کر دو ہیرا پھیری کا دوسرا نام اور جو حقیقت میں جس کو کبوتر میں کہتے ہیں ان سے cuatro چر کہتے ہیں آپ نے Bottom Jacqugunt position رکھنے ہوں گے اس کا انڈا اٹھا کے اس کو دے دیتے اور اس کا انڈا اٹھا کے پھینک دیتے ہو تو بھائی یہ بالکل میرے حساب سے تو یہ ہیرہ پھیری ہے تو آج میں آپ کو ہیرہ پھیری کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کبوتر کے ساتھ ہیرہ پھیری کیسے کرنی ہے تو بھائی میرے سامنے یہ ایک کبوتر ہے یہ ایک کیج ہے تو سب سے پہلے ہم کیج کے نمبر رکھ لیتے ہیں تو بھائی نمبر ون جو میرے بالکل سامنے ہیں بلیک ٹیل ریڈ ٹیل اور اس کے بعد نمبر ٹو یہ جو ایک بوکس ہے سامنے یہ نمبر ٹو ہو گیا اور اس کے بعد یہ جو سامنے مٹکی میں بیٹھا ہے یہ نمبر ٹھری ہو گیا اور اس کے اوپر ہے نمبر ٹو اب میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا گیا کہ ان سب کیجز میں سے ایک میرا جو نر تھا وہ مر گیا مرنے سے جو میری مادی تھی وہ اکیلی رہ گئی اور انہوں نے دیا ہوا تھا ایک انڈا انڈے میں سات سے آٹھ دن ہو گئے انڈے کو انڈا میں نے اٹھایا کیونکہ اس نے تو اپنا انڈا چھوڑ دیا جب اس کا میل مر گیا کسی ایکسیڈینٹل کی وجہ سے وہ بچارہ مر گیا تو میں نے وہ انڈا اٹھایا اٹھا کے دے دیا اس کو اور اس نے بھائی جان ٹائم پورا ہوتے تک اس نے بھائی وہ بچہ نکال دیا اب اس کے بھی دو اپنے انڈے تھے تو اس کے جو دو انڈے تھے یہ بھی بچے نکلنے والے ہیں ان کو بھی چار سے پانچ دن رہتے ہیں تو بھائی میں جب اس میں سے انڈے ان بچے نکلیں گے تو اس کے جو پیلٹس ہیں وہ بچے کو صحیح طرح پال نہیں سکیں گے کیونکہ وہ بہت چھوٹے سائز کا ہوگا اور ان کے حساب سے وہ بچے نکل گیا ہیں یہ انڈا خراب ہو گیا ہیں جو بھی ترتیب ہوگی ان کی تو وہ بچے نہیں پال سکیں گے کیونکہ ان بڑے بچوں کے نیچے آیتا ہے تو اب میں کیا کروں گا بڑے احتیاط سے ان پر لکھ دوں گا نمبر مطلب کہ یہ بلیک ٹیل ہے تو بی لکھ دوں گا اس کے اوپر اور اس کے اوپر بھی میں بی لکھ دوں گا ٹھیک ہے بھائی تو اب اس کے انڈے ہمیں کہاں کروں میں ایسا ایک پیوٹ رونوں گا جس نے ابھی ریسنٹ لی یہاں کو سات آٹھ دن پہلے انڈے دیئے ہوں اور اس کے میچنگ میں ہوں میچنگ میں ہوں نہ ہوں اس ٹائم پہ مجھے ابھی کسی انڈوں کی ضرورت ہے میں نے کیونکہ فوسٹر رکھے نہیں ہوئے میرے پاس اور کوئی گھوٹر ہوگا تو میں اس کے نیچے شفٹ کروں گا تو بھائی یہ میں بڑے احتیاط سے اٹھاؤں گا انڈا اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن احتیاط سے اٹھانے اور بھائی میں آؤں گا یہ نمبر ٹو پہ اب اس نے کیا کیا اس نے ایک انڈا دیا دوسرا انڈا دیا ایک دوسرا دینے سے پہلے پہلے اس نے اپنا ایک انڈا اپنا توڑ لیا اور دوسرا ابھی بیٹھی ہوئی ہے اس میں بچہ فرٹائل ہو گیا ہے یہ میں فوسٹر کو طور پر استعمال کروں گا اب اس کا انڈا میں کہاں کروں گا یہ میں دوں گا اس کو دھیان سے پڑے دھیان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نشانی لگائی ہوئی ہے تاکہ مجھے یاد دہے کہ میں نے کیا کس کو دیا ہے بھائی توڑی سے جگہ دینا یہ دیکھیں تیسرا انڈا ہے اس کا جو اس نے اپنا ذاتی دیا ہوئی ہے فرٹائل ہو گیا ہے یہ دیکھیں ریڈنس کتنی ہے اگر ریڈنس ہے تو سمجھیں یہ فرٹائل ہے اچھی طرح نظر نہیں آئے گا اب یہ انڈا جو دو انڈے ہیں وہ نمبر ون سے اٹھائے نمبر ٹو کا دیئے جس کے پاس ایک انڈا تھا اب یہ والا انڈا میں اٹھاؤں گا اٹھا کے دے دوں گا نمبر تین وہ جو مٹکی والا تھا یہ دیا گیا مٹکی والا کبوتر اس نے آل ریڈی دو انڈے دی ہوئے ماشاءاللہ یہ بھی بڑے اچھے بچے پالتا ہے اس کو نکالا میں نے باہر اور یہ تیسرا انڈا پہلے میں نشانی لگاؤں گا یہ بھائی اس کو احتیاط سے یہاں پر رکھتا ہوں مال کر لاتا ہوں اور میں اس پر لکھ دوں گا نمبر ٹو والا جو بوکس تھا جی وائٹ ہے یہ میں ساتھ زاد میں لکھتا ہوں یہ رکھ دیا بھائی اس کے نیچے ارے بھائی بہت زور کے مارتی ہے نہ بھائی یہ رکھ دیا جی نمبر ٹھری پہ نمبر ٹھری پہ ٹھیک ہے جی اب دوبارہ میں رپیٹ کرتا ہوں نمبر ون نمبر ون والا جو میرا بوکس تھا اس کے دو انڈے اٹھائے اٹھا کے دے دیئے نمبر ٹو پہ اور نمبر ون کو جو میں نے نمبر فور والا بوکس کا جو بچہ دیا تھا انڈا دیا تھا انہوں نے وہ پہلے نکالیا کیونکہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا اب اس کے پاس ہی بچے ہیں اور جو اس کے انڈے ہیں وہ نمبر ٹو میں دے دیئے نمبر ٹو کانڈا دے دیا میں نے نمبر ٹھری کو نمبر فور کو میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے کہ اس کی بیک سٹوری ہے وہ میں بتاؤں گا کیونکہ سب سے پہلے کہانی ہاں سے شروع ہوئی تھی وہ وائٹ میل جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھی جی میری سٹوری آج کی یہ تھی جی میرے کبوتروں کی ہیرہ پھیری اب ہیرہ پھیری میں جو جو ہوا میں نے آپ کو ساتھ ڈسکس کر دیا اگر کہتے ہیں تو میں دوبارہ فائنل آپ کو رپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کیا گیا جی میرے پاس تھا ایک پیر جس نے دیا ایک انڈا اس کا میل مر گیا جب میل مرا میل مرنے کے بعد اس نے اپنے انڈا چھوڑ دیا وہ جو میل ہے سامنے اب نہیں آئے میں لے کے آئے ہوں بلیک ٹیل کے ساتھ وہ انڈا میں زائر نہیں کرنا چاہتا تھا اس کو دیا میں نے ان کو ان کے آلریڈی دو انڈے تھے ان کو ٹائم ابھی رہتا تھا تو جو بلیک ٹیل والی تھی اس کا بچہ اس میں سے نکل آیا نکلنے کے بعد جو اس کے دو انڈےوں میں سے بچہ نکلنا تھا وہ یہ پال نہیں سکتے تھے وہ چھوٹے ہوتے وہ مر جانے تھے ان کے نیچے آگے تو میں نے وہ انڈے جو اس کے تھے وہ اٹھا کے دیئے کسی اور کو جو جس نے ابھی انڈے دیئے تھے پانچ شے دن جس کو ہو گئے تھے تو وہ بوکسہ وہ والا نمبر ٹو والا نمبر ٹو والے کا میں نے جو انڈہ دیا ہوا تھا اس نے اپنا ایک انڈہ ویسے خراب کر دیا یا نہ بھی خراب کرتا تو بھائی اس کے میں نے انڈے اٹھائے اس کو دیئے بلیک ٹیل والے اور اس کے انڈے اٹھا کے میں نے دے دیئے کسی اور کو جو اس کے بالکل میچنگ میں تھے وہ سامنے مٹکی والا تھا بھائی مٹکی والے کو دیئے تو اب میرا کلچ ہو گیا مکمل تو میں اب انتظار کروں گا کہ اس کے انڈے جو اس کو دیئے وہ نکلتے ہیں اور کیا ریزرٹ نکلتا ہے سب کے اوپر میں نے مارکنگ کر دی ہے باقی میرے سارے جو پیجن ہیں وہ اپنی ارام کر رہے ہیں وہ سامنے ہے ایک جوڑا اس میں بھی انڈے دیئے ہیں اس میں بھی انڈے دیئے ہوئے ہیں اوپر ایک بچہ ہے ریڈ ٹیل کا یہ مکھی ہے ایک جوڑا تو بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ میرا سیٹ اپ بہت اچھا چل رہا ہے اب بات آتی ہے گرمی کی گرمی بہت زیادہ ہے آج کی دنوں میں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے پرندوں کو زیادہ زیادہ ٹھنڈک دیں پانی دیں ویٹامین سی دیں اس کے بعد ان کو پانی مہیا کریں دیلی نہائیں ان کو تو بڑا بہترین نظام چلے گا ان کا تو جی میرے پاس میں نے اب دیکھ رہا ہوں کہ جی یہ جو ہیرا پھیری میرے ساتھ ہو رہی ہے یہ مکھی میرا اللہ اکبر یہ بھائی لگیا ہے لکے کے ساتھ یہ جو میرے ساتھ بہت خطرناک بات ہے مجھے لگتا ہے یہ تو بندوں پہ ہے لیکن اسے میں بہت جلد علیہ دا کرنے والا ہوں تاکہ بھائی میرا نقصان نہ ہو تو آپ نے آج کی ہیرا پھیری دیکھ لی وہ اپنے بچے کو خلاب لا رہی ہے ہیرا پھیری مطلب فوسٹر میں اس کو دوسرا نام یہی دوں گا ہیرا پھیری امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ویڈیو سمجھ لگی ہوگی ویڈیو تھوڑی اسی لینٹھی ہوگی ہے کیونکہ سمجھانے والی ویڈیو تھی میری ویڈیو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جس میں میں آپ کو آسانی سے سمجھا سکوں تو میں آپ سے جازت چاہتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا رہوں میری حوصلہ افضائی ہوتی رہے یہ میرے پریندے جتنے رکھے ہیں اپنے شوک کے لئے رکھے ہیں اگر کوئی یہ شوک مجھ سے لینا چاہتا ہو تو جناب ہم حاضر ہیں اپنا شوک آپ کو دیں گے صرف اور صرف فینسی بیجن نہ ہم کرتے ہیں بازی نہ ہم کرتے ہیں کوئی عوارہ گردیس کے ساتھ نہ کرتے ہیں ان کو اڑانے کا سوئی یہ رکھے ہوئے ہیں بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ خوبصورتی کے لئے ویڈیو تھوڑی اور زیادہ لمبی ہوگی ہے میں بھی مولگیوں کی طرح آپ کو کہی جا رہا ہوں کہ بھائی تھوڑا اور تھوڑا اور تو جزاک اللہ اللہ حافظ